تو پاکستان بیتر مال کے اندر ویکنسیز آئی ہیں اور اس کا اون لین اپلائی ہے تو اگر آپ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دینے والوں کے کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس کی جو ہے وہ لاسٹ ایٹ کیا ہے اور جو ہے اس کے ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس کو اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر نہیں ہے موبائل سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے تو آج کی ویڈیو میں یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں تو اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھے گا کسی بھی سٹیپ کو سکلپ نہیں کیجئے گا اس لئے اس لئے سار کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو بھائی کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے جو ہے وہ گوگل کروم بروزر کو اپن کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے پاکستان بیت المال ٹھیک ہے تو پاکستان تو گئی سے یہاں پہ آپ نے سرچ کر لیا پاکستان بیت المال تو یہ سب سے پہلے آپ کی جو ویڈیو اپن ہو رہی ہے پاکستان بیت المال کی اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے یا سیکنڈ پہ آپ کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جوبز پہ ٹھیک ہے تو دونوں سے میسج اس پہ مرضی کلک کر دیں لیکن میں جوبز پہ جو ہے وہ کلک کر دیتا ہوں جوبز پہ کلک کرنے کے بعد دیریکٹ اس کا جوبز کا پیج ہمارے سامنے اپن ہو جائے گا تو جوبز کا پیج اپن ہو چکا ہے تو اس پہ جو ہے یہ اس کی جو لازٹ ڈیٹ بتا رہا ہے وہ ہے ٹونٹی سیون آگوست ٹونٹی ٹونٹی ون ٹھیک ہے اگست کی ستائیس طریق جو ہے اس کی لازٹ ڈیٹ ہے اور یہاں پہ اس کی کچھ جو ہے وہ انفرمیشن لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ اوپر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اردو کے اندر جو ہے وہ اس کا فارم نظر آ رہا ہے ڈاؤنلوڈ نو اردو میں اس کا ایڈورٹائزمنٹ فارم جو ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ جو ہے وہ انگلیش میں بھی آپ اس کے ایڈورٹائزمنٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے آن لائن اپلائی آن لائن تو یہاں پہ کلک کر کے آپ اپلائی آن لائن کر سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو اردو کا فارم ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی کچھ ہرکوائرمنٹ بغیرہ بتا دیتا ہوں تو میں ڈاؤنلوڈ نو پہ کلک کرتا ہوں یہ تو گاہز فارم اوپن ہو چکا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری ہے سولما سکیل ہے چھے اداد ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر کا چودما سکیل ہے چھو انتیس جو ہے اس کی اسامی ہے اکاؤنٹ کلرک ہے اس کے بعد اس کی بھی سولہ ہیں جونئر کلرک کی سکسٹی فائیب اسامی ہے اس کے بعد ٹیلی فور اکسچینج ہے ڈرائیور کی انیس ہیں اس کے بعد یہ سارے آپ پڑھ سکتے ہیں میں آہستہ اس کو اوپر لے کے جا رہا ہوں اگر آپ نے کوئی ڈیٹیل میں دیکھ رہا ہے تو آپ وہاں پہ سٹاپ کر کے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں نائب کا سکتہ دیکھیں گے وان تھرٹی وان اس کی اسامی ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا اس کے اوٹی گارڈ کی 174 اسامی ہے اس کے بعد یہ نیچے دیکھیں گے تو اس کی جو ہے یہ ساری اس کی انفرمیشن لکھی ہوئی ہے تو یہ ان کا ایڈ ہے اس ایڈ پر کو آپ پڑھ کے اچھے سے آپ کی جتنی ایڈکیشن ہے اور آپ جس میرٹ پر وہ فٹ آ رہے ہیں اس پر آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیئے چلتے ہیں ویب سائٹ پر اور اس پر جا کے ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اپلائی کر کے دیکھتے ہیں تو ویڈ میں ویب سائٹ پر آ چکا ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ اپلائی اونلائک پر کر دینا ہے کلیک اپلائی اونلائک پر کلیک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک نیو ونڈو اپن ہوگی اس ونڈو پر جانا ہے تو یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے ملازمت کا نام کیا ہے تو یہاں پہ آپ نے ملازمت کا نام سرچ کر دینا ہے جو ہی آپ اس پر کلیک کریں گے تو یہاں پہ مختلف آ جائیں گے تو میں جیسے جونئر کلرک پر کلیک کر دیتا ہوں جونئر کلرک پر میں نے کلیک کیا تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم سے پوچھ رہا والا نام پوچھ رہا ہے والد کا نام پوچھ رہا ہے شناتی کا نمبر یہ ساری چیزیں پوچھ رہا ہے تو آپ نے ایک ایک کر کے یہ چیزیں فیل کر دینا ہے تو جیسے میں یہاں پر فیل کر دیتا ہوں آئی ڈی گارڈ نمبر تو آپ نے جو بھی آپ کی information ہے وہ real information یہاں پر فیل کرنی ہے تو میں یہاں پر فیل کر دیتا ہوں آئی ڈی گارڈ اس کے بعد فول name میں آپ نے یہاں پر name لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا name ہو وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے تو میں یہاں پہ چونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سب کچھ جو ہے وہ یہاں پہ ایک سیمپل کے لئے آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس لئے ایک سیمپل کے لئے میں یہاں پہ یہ چیزیں لکھا ہوں تو یہاں پہ میں نے نیم بھی لکھ دیا اس کے بعد نیچے جائیں گے تو یہ ہمیں جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے نیچے جو ہے یہاں پہ ڈیٹ اپ برت پوچھا ہے تو آپ نے ڈیٹ اپ برت میں بھی جو آپ کی ڈیٹ ہے پہلے آپ نے ڈیٹ لکھتے نہیں اس کے بعد آپ نے منتھ لکھ دینا ہے منتھ لکھنے کے بعد جو ہے سٹوری مجھ سے غلط ہو گیا تو یہاں پہ آپ نے کیا کر دینا ہے منتھ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ آپ سے سنف پوچھ رہا ہے سنف میں آپ نے جو ہے وہ لکھ دینا ہے میل ہیں یا فی میل ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میل میں نے لکھ دیا مذہب میں آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کا جو بھی مذہب ہے وہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمان اسلام لکھ دیا دومیسیل میں صوبہ پوچھے گا کہ آپ کا صوبہ کون سا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کر دینا ہے صوبہ لکھ دینا ہے پنجاب جو بھی آپ کا ہوگا اس کے بعد دومیسیل کا زلہ پوچھ رہا آپ کا جو بھی ڈسٹک ہے وہ آپ یہاں پہ لکھو گے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لکھ دیتا ہوں کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا آجا بھائی اوپر چلا گیا اوپر چلا گیا سوری تو یہاں پہ میں لاہور لکھ دیتا ہوں اس کے بعد موبائل نمبر میں آپ نے کوئی پہ اپنا موبائل نمبر دے دینا ہے یہاں پہ میں موبائل نمبر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے پتہ نہیں اس طرح کا تو ہوتا نہیں ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں بھائی اب اس بندے کو تنگ نہ کرنا یا پتہ نہیں کس کا موبائل نمبر میں نے لکھ دینا ہے میں ڈیمی کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کونٹیکٹ نمبر ایک اور موبائل نمبر دینا ہے دو موبائل نمبر آپ نے دینے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسی موبائل نمبر کو دوبارہ سے یہاں پہ ریپیٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے موبائل نمبر بھی دے دی یہ پورے لکھا ہے نا نہیں یہ ایک اور ڈی جگھائے گا یہاں پہ آپ نے سر لکھ دینا ہے ایمیل اکاؤنٹ اگر آپ کا ایمیل ہے تو لکھیں نہیں ہے تو اس کو آپ ایسی چھوڑ دیں اور ایک اور چیز جیسے دیسابلٹی ہے اس کے سامنے سٹار کا جو ہے وہ ایک نشان لگا ہوا ہے تو جہاں جہاں پہ آپ سٹار نظر آ رہے ہیں جن کے ساتھ یہ تو آپ نے ضرور فل کرنے ہے جن کے ساتھ سٹار نہیں ہے وہ فل کرنا ضروری نہیں ہے آپ ان کو خالی پی چھوڑ سکتے ہیں تو مزہوری پہ میں کلک کرتا ہوں پوچھ رہا کہ مزہوری ہے یا نہیں ہے تو الحمدللہ فیلال کوئی نہیں ہے اللہ اسے دیکھ رکھے سب کو حفظ و امان میں رکھے تو میں یہاں پہ نو کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے نیچر آپ بسیابلٹی پہ پوچھ رہا تو دیسابلٹی بھی ہماری جو ہے وہ چونکہ نو ہے تو اس لیے یہاں پہ ہم دیسابلٹی کوئی بھی نیچر نہیں لکھیں گے لیکن اگر آپ کی کوئی دیسابلٹی ہے تو وہ آپ یہاں پہ دیفائن کریں گے کیا دیسابلٹی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ سے پتہ پوچھ رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ کوئی بھی پتہ لکھ دینا ہے جیسے ہم ہاؤس تھری لکھ دیتے ہیں سٹریٹ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ہمارا سٹریٹ ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں آگے ہم اپنا کوئی بھی ایریہ لکھ دیں گے جیسے میں یہاں پہ مارڈل ڈاؤن لکھ دیتا ہوں اس کے بعد ہم لکھ دیتے ہیں لاہور تو یہ میں نے لکھ دیا اس کے بعد نیچے پوچھ رہا صوبہ کونسا آپ کا پروبنس کیا ہے تو میں اگین یہاں پہ پنجاب لکھ دیتا ہوں پھر دسٹک بوجھ رہا بھائی تو پہلے بتا دو دیا ہے پوچھ رہا تو بتا دیتے ہیں ہم تو خواہ دیں نا بھائی خواہ دیں تو چلیے چلیے آجو بھائی لاہور کی طریقہ یہ لاہور آگیا اس کے بعد یہ ہم سے پوچھ رہا ہے تعلیمی ڈگری تعلیمی ڈگری کونسی آپ نے بتانی ہے اکیڈمک کولیفکیشن انگلی لاث ایلمنڈ ڈگری بھائی انگلیش بھی آتی ہے تو ہم نے صرف لاز دگری بتانی ہے لاز دگری کارٹ یہاں پہ لاز زمراہ جو آپ کی لیٹیس ڈگری ہے آپ نے اگرمیٹریک انٹر کیا ہوتا آپ صرف انٹر کی بتائیں گے اگر آپ کا بیچلر ہے تو آپ میٹرک انٹر نہیں بتائیں گے بتائیں گے میچرر کی ڈگری یہاں پہ لکھیں گے تو یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں ڈگری کا لکھ دیتے ہیں تو ہم لکھ دیتے ہیں بھائی یہاں پہ میرا انٹرمیڈیٹ ہے تو یہاں پہ ڈگری کا ٹائٹل لگا دیتے ہیں تو ڈگری کا ٹائٹل ہمارا آ جائے گا جیسے بھی ہمارے جیسے ایفے ہوتا ہے تو ہم نے ایفے لگا دی ہے ٹائٹل اس کے بعد تکمیل کا سال جو ہے وہ پاسنگ یہ جسے ہم کہتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں جیسے فار ایجیمپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ٹویلو لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سب کچھ سچ نہیں ہے بھائی یہاں ہی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے سچی نہیں سمجھ لینا جامعہ درسکہ کا نام لکھنا تو یہاں پہ بس آپ نے اپنا بورڈ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ 22 کیا 32 22 لہور لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہاں پہ میں لکھتا ہوں ل اے ایچ اور آری لاور آگے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ کیا پوچھ رہا ہے Đیوئیئن کیا آپ کا گریڈ کیا ہے تو یہاں پہ آپ لکھ رہیں گے grade اگر ہے تو اگر آپ کا grade grade تو نہیں لکھنا یہاں پہ division لکھنا تو آپ first division second division جو بھی آپ کا division ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ second division لکھ دیا اس کے بعد جائے یہ پوچھا ہے certificate اگر آپ نے کوئی diploma بغیرہ کیا ہوا تو وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اگر diploma نہیں ہے تو آپ انج کو جو ہے وہ ایمپٹی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کا تجربہ experience کیا ہے وہ آپ لکھیں گے اگر آپ کا کوئی experience نہیں ہے تو آپ اس کو بھی خالی چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اگر ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ fill کر لیں گے تو ہم جو ہے ان دونوں کو خالی چھوڑ دیں گے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی سرکاری پہلے بھی آپ سرکاری ملازم ہے یا نہیں ہے اگر آپ پہلے سے سرکاری ملازم ہے yes کرو گے اگر آپ نہیں ہے تو آپ لو پہ رہنے دیں گے ٹھیک ہے تو test interview کا زلہ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ زلہ سرک کریں گے میں اس کو لاہور کر لیتا ہوں اور یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے بھائی یہ ساری چیزیں آپ نے کر لی ہیں information یہ کیا درست ہیں یا غلط ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو آپ نے میرے طرح غلط لکھے ہیں میں بھونگیاں ماری ہیں تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ i certified نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے بھونگیاں نہیں ماری آپ نے بلکل صحیح سے سب کل فیل کی ہے تو آپ اس کو کریں گے i certified لیکن چونکہ میں نے تو ماریاں بھونگیاں تو میں پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس لیے sorry کر کے میں کرتا ہوں ٹھیک ہے sorry پہلے کر لیتا ہوں تو یہاں پہ اس کو ٹک کیا submit پہ click کر دیں گے submit پہ click کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے application has been submitted ٹھیک ہے تو اب ہماری application کیا ہوگی submit ہوگی ہے application submit ہونے کے بعد آپ کو join کا next procedure start ہوگا تو اسی ویب سیٹ پہ یا یہ بھیج دیں گے کوئی link وغیرہ یا آپ کو message آ جائے گا یا آپ کو through email message آ جائے گا یا آپ کے number پہ آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو inform کر دیں گے جب آپ کو information میرے گی اسی information recording آپ نے جو ہے next label لینا ہے تو ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں ok ok کرنے کے بعد جو ہے یہ ہماری application submit ہو چکی ہے اور ہماری application کے according جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہماری information آگی جو ہم نے جہاں پہ دی تھی ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس جو information آئی ہے تو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں new application پہ click کر کے آپ کسی اور پہ apply کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں گے view submitted application پہ click کر کے آپ نے جو apply کیا ہوا ہے تو وہ کر لیں گے ٹھیک ہے تو apply for other post اس پہ click کر کے آپ کسی دوسری post کے لئے apply کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ بھی پتا چل گیا کہ آپ ایک ہی ٹائم میں مختلف post پہ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کولو کر رہے ہیں اور نیچے جو ہے سب سے نیچے آپ کیا کریں گے print پہ click کر کے آپ اس form کا یعنی information کا صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لئے اوہ نہیں تسلی دینے کے لئے نہیں بلکہ اپنے پاس جاؤ record رکھنے کے لئے کہ آپ نے apply کر لیا بھائی تو اس کے لئے آپ اس پہ click کر کے اس کا print بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ print کی option آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے اب اس کا print جو ہے موبائل کے ساتھ تو printer ٹیچ نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ site پہ option آرہی PDF کی اس پہ آپ click کر کے PDF میں save کرو گے PDF میں save کرو گے PDF میں save کرنے کے بعد جو ہے آپ جائیں گے printer کے پاس printer کے پاس جانے کے بعد آپ اسے جائیں گے بھائی print دیتے گا وہ آپ کو print دیتے گا آپ نے پاس رکھ لیتے گا تو یہ ہی تھا سارا procedure امید کر دوں آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہے ویڈیو پسندہ ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے تو اس کے شیئر کر دو اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دو بھائی یا ریکویسٹ یاد تو چلیئے ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اجاز دیجئے اللہ نگے بہان